پسند کی شادی کرنے والے جوڑے دعا زہرہ اور زہیر احمد کے تعلق کے حوالے سے اہم خبر آگئی ایک ایسی شادی جو دلہن اور دلہا خوشی منانے کی بجائے عدالتوں کے چکر لگا رہی ہیں پسند کی شادی کرنے والے پریمی جوڑے کو عدالت سے پھر بلاوا آگیا ایک مرتبہ پھر دعا زہرہ اور زہیر احمد کو ایک دوسرے سے الہدہ کرنے کا عمل تیزی سے شروع ہو گیا ہے دعا زہرہ کے والے سید مہدی علی قاظمی نے اپنے وکیل فہد احمد صدیقی کے توسط سے عدالت میں دائر درخواست میں استدلال کیا کہ لڑکی کی جانب سے دارال امان جانے کی دائر کی گئی درخواست اس کے مبینہ شہر زہیر احمد کی بنائی گئی بدنیتی پر مبنی منصوبے کا نتیجہ ہے درخواست گزار نے جوڈیشل میجسٹریٹ سے استدعا کی کہ ان کی بیٹی کو دارال امان میں رکھنے کے بجائے چائلڈ پرٹیکشن بیورو کی تحویل میں دیا جائے دوسری جانب سندھائی کورٹ میں دعا زہرہ کے کیس کی سمات ہوئی اور دورانے سمات درخواست گزار کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے جسٹس اکبال کلوڑو نے کہا کہ لڑکی کو تو ہر صورت کراچی رانا ہے جرم کراچی میں ہوا ہے تو کیس کی سمات بھی کراچی میں ہوگی کیس اسی شہر میں زیر التباہ ہے کراچی میں بھی شیلٹر ہوم ہیں کراچی میں بھی لڑکی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا کراچی کے شیلٹر ہوم میں بھی حفاظت انتظامات ہوں گے اس لیے کیس کراچی میں ہے تو لڑکی کو بھی کراچی لانا ہوگا جبکہ لڑکی کے والدین بھی کراچی میں رہتے ہیں